السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اس لئے ملاقات میں آپ کے سامنے ماہ شابان کی کچھ بداتوں کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی آج کی اس ملاقات میں جو بات میں کہنے جا رہا ہوں شاید آپ کو اس بات پر حیرت اور تعجب ہوگا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ایام ہم کو ملے ہیں ان ایام کی خوبیوں میں سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس خطرناک بیماری نے اور اس پریشانی نے اکثر انسانوں کو اور اکثر خاندانوں کو اور اکثر گھر والوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا اس بیماری نے موقع فراہم کر دیا ہے اس سے پہلے نہ تو والدین کے پاس ایسا وقت تھا کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ کچھ لمحات کچھ اوقات گزار سکے شوہر گھر سے باہر کام کرتا تھا گھر سے باہر کی ذمہ داریاں اس کے ذمہ ہوتی تھی اور جب وہ گھر میں داخل ہوتا تھا تو بچے یا تو سو جایا کرتے تھے اور اگلے دن کی تعلیم شروع کرنے کے لیے مائیں ان کو جلدی سولا دیا کرتی تھی یا تھکے مانے ہونے کی وجہ سے خود مرد اپنے راحت و آرام کی کپلے دھونا اور ان کو اسکول جانے کے لیے تیار کرنا پھر اسکول کی بس تک ان کو پہنچانا پھر لینے کے لیے جانا ان کی بھی بہت ساری مصرفیات تھی لیکن موجودہ ایام میں یہ ساری مصرفیات ختم ہو گئی ہے اللہ رب العزت نے ایک خاندان کو اور خاندان کے افراد کو اکٹھا ہونے کا موقع افرام کیا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے یہ جیسا کہ بہت ساری خبریں آتی ہیں بجائے اس کے کہ ہم آپس میں جو گھرے لو امور ہیں جو خانگی معاملات ہیں اور جو ذمہ داریاں ہیں کھانے کی پکانے کی صفائی سترائی کی ان ذمہ داریوں کو گھر کے سارے افراد شوہر بیوی بچے مل کر انجام دیں لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے بلکہ خبریں یہاں تک سننے میں آ رہی ہیں کہ کبھی کبھی لڑائیاں ہوتی ہیں جھگڑے ہوتے ہیں مارپیٹ بھی ہوتی ہے گھرے لو تشدد کی ریپورٹیں بین الاقوامی سطح پر ڈبلو ایچو کے مطابق اس وقت بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور میں انشاءاللہ اس کے سلسلے میں آئندہ گفتگو کروں گا کہ آخر گھروں کے اندر یہ مارپیٹ تشدد بچوں پر بیویوں پر یہ کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے لیکن آج کی اس ملاقات میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو گھرے لو زندگی ہیں اس وقت کی خانگی زندگی ہے اس میں ہر ایک کا تعاون کرنا چاہیے شوہر کو بیوی کا تعاون کرنا چاہیے بچوں کو ماں کا تعاون کرنا چاہیے گھرے لو زندگی کے جتنے کامکاج ہیں سب میں ایک دوسرے کا تعاون درکار ہے تب ہی یہ ہمارا گھر اور اس کا ماحول خوشغبار بن سکتا ہے آئیے اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنے گھر کے اندر کیسے ہوا کرتی تھی جس وقت آپ گھر کے اندر داخل ہوا کرتے تھے اس سلسلے میں مشہور تابعے ہیں اسود ابن عزید کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے امہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو کیا کیا کرتے تھے گھر کے اندر کی زندگی کیسی تھی آپ کی اس لیے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر سے باہر کی زندگی تو بہت سارے لوگ جانتے تھے اور جو کچھ آپ کیا کرتے تھے سب کے سامنے ہوا کرتا تھا لیکن گھر کے اندر آپ کیا کرتے تھے اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہوا کرتے تھے گھر والوں کی خدمت میں ہوا کرتے تھے یعنی ان کا تعاون کیا کرتے تھے گھر کے کام کاج میں اور میں اگلی روایت میں یہ ذکر کروں گا بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر کیا کام کیا کرتے تھے اس کے بعد کہتی ہیں فیضہ حضرت الصلاة خرجائل الصلاة اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو نماز کے لئے آپ گھر سے نکل جائے کرتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نبی کا عصوہ کیا ہے کہ گھر کے اندر جو خواتین موجود ہیں شریکہ حیات موجود ہیں اس کا تعاون کیا کرتے تھے اگلی روایت میں اس کی وضاحت موجود ہے عمرہ بنت عبد الرحمن جو مشہور تابعیہ ہیں فقیحہ ہیں عالمہ ہیں عمرہ بنت عبد الرحمن کہتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی اندر کیا کام کر دیتے ہیں قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کان بشر من البشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے کیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جملے سے یہ بتانا چاہتی ہیں کہ آپ کوئی فرشتہ نہیں تھے جن نہیں تھے کوئی اور مخلوق نہیں تھے یہ مقصد ہے آپ کا نہیں قطعان یہ مقصد نئے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو ثابت کرنا چاہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ اس جملے سے یہ بتانا چاہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ گھر سے باہر آپ ایک سب سے افضل نبی تھے رسول تھے قائد تھے فوج کے کمانڈر تھے رہنمہ تھے لوگوں کے حاکم تھے ہر طرح کی معاملات ان کے ڈیل کرتے تھے لیکن گھر کے اندر آنے کے بعد آپ اپنے آپ کو نہ قائد سمجھتے تھے نہ سب سے افضل انسان تصور کرتے تھے نہ یہ سمجھتے تھے کہ میں ایک فوجی کمانڈر ہوں اور اسی طریقے سے گھر کے اندر فوجی قوانین نافذ کیے جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح سے ایک انسان تھے گھر کے اندر اور شوہر کی ایسیت سے گھر کے اندر داخل ہوا کرتے تھے کہ آپ شوہر ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے لہٰذا موجودہ زمانے کے جو مرد حضرات ہیں ان کی آنکھیں کل جانی چاہیے کہ ہم گھر میں داخل ہوں تو ہم کیا ہمیں کیا ہونا چاہیے اگرچہ ہم باہر داروغہ ہیں تھانے دار ہیں ایم ایلے ہیں ایم پی ہیں پرائیم منشٹر ہیں دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا عدہ ہمارے پاس ہے لیکن گھر میں داخل ہوں تو ہمیں کیا سمجھنا چاہیے ہمیں ایک شوہر کی حیثیت سے گھر میں داخل ہوں جیسا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کی حیثیت سے گھر میں داخل ہوتے تھے اور اس کے بعد کہتی ہیں عام انسانوں کی طرح سے ایک انسان تھے یفلی ثوبہ اپنے کپڑوں میں جویں خود دیکھ لیا کرتے تھے اگر آپ کی اس کی حاجت تھی ضرورت تھی وَيَحْلِبُ شَاتَهُ اور یہ کہ اپنی بکری کا دودھ بھی دو لیا کرتے تھے وَيَخْدِمُ رَفْسَهُ اور اپنی خدمت کوئی کام جو آپ خود کر سکتے ہیں وہ خود کر لیا کرتے تھے بیویوں کو اس کا مکلف نہیں کیا کرتے تھے اور یہ سارے کام جو آپ کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شبار کرائے ہیں یہ کام آپ کی بیویاں بھی کر سکتی تھی خادم رکھا جا سکتا تھا اس کے لئے خادم بھی کر سکتے تھے لیکن نہیں اس کو کہتے ہیں سیلف سرویس اتنا بڑا نبی اور رفصول اور اتنا بڑا ذمہ دار شخص گھر میں آنے کے بعد وہ کام جو وہ خود کر سکتا ہے وہ خود کر لیتے تھے تو آخر ہمیں اور آپ کو کیا ہوا ہے بعض لوگوں کی پریشانی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو گھر کے حاکم ہیں نگرہ ہیں محافظ ہیں خواتین کے مقابلے میں ہمیں ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے فوقیت عطا فرمائی ہے لہٰذا ایک گلاس پانی پینے کے لئے اگر اٹھنا ہو تو اٹھنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں یہ ہمارا حال ہے اور اسی لئے گھر کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں جھگڑے ہوتے ہیں ماحول خراب ہوتا ہے یہ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے علامہ البانی نے صحیح المفرد صحیح العدب المفرد کے اندر ذکر فرمائی ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر مسردحمت کے اندر یہ روایت موجود ہے اور اسی تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک دوسری روایت ہے مسنت امام احمد کی اور محقق نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے یہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے حشام ابن عروہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں قَالَا سَعَلَا رَجْلٌ عَائِشَتَ کرتے تھے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتیں اپنے آپ ٹھیک کر لیا کرتے تھے سی لیا کرتے تھے وَيَخِيتُ صَوْبَهُ اگر کپڑا پھٹ گئے ہیں اس کو سینے کی ضرورت ہے اس کو خود سی لیا کرتے تھے وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ وَحْدُكُمْ فِي بَيْتِهِ اور اسی طریقے سے اپنے گھر کے اندر کام کاج کیا کرتے تھے جس طریقے سے تم لوگ اپنے گھر کے اندر کام کاج کیا کرتے ہو تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت سارے کام جن کا آپ بیویوں کو مکلف کر سکتے تھے یا خادم کے ذریعے سے کرا سکتے تھے لیکن خود کر لیا کرتے تھے اور ابن حبان نے اس روایت میں اتنا اضافہ کیا ہے وَيُرَقِّو دَلْوَهُ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی نکالنے کا کونے سے جو ڈول ہوتا ہے اس کو بھی سی لیا کرتے تھے اس کی اصلاح کر لیا کرتے تھے امام حاکم نے یہ اضافہ کیا ہے اور یہ اضافہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے وَلَا رَأَيْتُهُ دَرَبَ بِيَدْهِ اِمْرَاتًا وَلَا خَادِمًا اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے کسی خاتون کو اپنی بیوی کو یا دوسری کسی خاتون کو اپنے اپنے ہاتھ سے مارا ہو وَلَا خَادِمًا اور نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاتون کو مارا ہو میں نے یہ نہیں دیکھا اس کے بعد کہتی ہے وَلَا ذَرَبَ بِيَدْهِ شَيْئَن اور کسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہیں مارا حالانکہ بیوی کو تعدیب کے لیے اصلاح کی خاطر مارنا شریعت میں جائز ہے اسی طرح خادم کو تعدیب کے لیے اصلاح کی خاطر شرع دائرے میں رہتے ہوئے مارنا جائز اور مباہ ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت استعمال نہیں فرمائی اور میں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں یا کسی اور ملاقات میں گھرے لو تشدد کے سلسلے میں کچھ گفتگو کروں گا وہاں یہ تفصیل سے بات آئے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے اندر یہ عصوہ ہوا کرتا تھا اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توازو کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے خاکسار تھے ملنسار تھے آپ کے اندر قبر و غرور نہیں تھا اپنے خدمت خود کیا کرتے تھے ازواج متحارات کے کام میں تعاون کیا کرتے تھے اگلی روایت ایک اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہی کی روایت ہے ابن سعاد نے اپنے طبقات میں اس کو ذکر کیا ہے لَمَّا سُعِلَتْ عائشَتُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا خَلَا فِي بَيْتِهِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہے کہ جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہاں گھر میں ہوا کرتے تھے کیسے ہوا کرتے تھے آپ کہا الین الناس لوگوں میں سب سے زیادہ نرمخو ہوا کرتے تھے خوش مزاج ہوا کرتے تھے گھر کے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَأَكْرَمَ النَّاس اور کہتی ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مہربان ہوا کرتے تھے وسیع الظرف ہوا کرتے تھے کشادہ دل ہوا کرتے تھے گھر کے اندر اور سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہوا کرتے تھے وَكَانَ رَجُلًا مِنْ رِجَالِكُمْ اور جس طریقے سے تم اپنے گھر کے اندر ہوا کرتے ہو ویسے ہی ایک انسان ایک مرد کی حیثیت سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوا کرتے تھے اِلَّا أَنْهُ كَانَ دَحَاكَن بَسَّاوَ مگر کہتی ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہسنے والے ہوا کرتے تھے مسکرانے والے ہوا کرتے تھے ہستے تھے گھر کے اندر مسکراتے تھے گھر کے اندر یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق خسنِ اخلاق گھر کے اندر ہوا کرتا تھا کہ گھر والوں کے ساتھ اس طریقے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلو کیا کرتے تھے یہ خوش مزاجی خوش طبعی آج ان ایام کے اندر ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے ہمارے اندر کوئی گھٹن نہیں ہونی چاہیے تنگی نہیں ہونی چاہیے اور پیشانی پر ہمارے بل نہیں آنا چاہیے اگر سے گھر کے اندر کچھ ناخشغوار چیزیں پیش آ جائیں پھر بھی ہمیں خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس کے علاوہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کھانے پینے کے تعلق سے گھر کے اندر کھانے پینے کے تعلق سے آپ کا کیا سلوک ہوا کرتا تھا اس سلسلے میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا اگر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی خواہش ہوتی تھی جو کھانا آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے تو کھایا کرتے تھے وَإِلَّا تَرَكَهُ وَرَكَهُ اگر آپ اس کو کھانا نہیں چاہتے ہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے اللہ رب العزت نے جو بھی نعمت عطا فرمائی تھی آپ کو اس کی قدر کیا کرتے تھے یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسواہ تھا کیا ہم اور آپ اپنی زندگی کا اس سلسلے میں جائزہ لیں گے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی دفعہ کھانا کھاتے تھے اس زمانے میں موجودہ زمانے کی طرح سے دن میں کئی دفعہ کھانے کا رواج نہیں تھا بہت کم ایسے لوگ تھے جو دن میں دو دفعہ کھانا کھایا کرتے تھے جن کو دو دفعہ کھانا میسر ہوتا تھا ایک صبح کو کھانا کھاتے تھے دوسرا شام کو کھانا کھایا کرتے تھے دو ٹائم کھانے کے عادی تھے جن کو کھانا میسر تھا بہت سے لوگوں تو یہ بھی میسر نہیں تھا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان فرماتے ہیں کہ دو دو مہینے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا دو دو مہینے ایسے ہی گزر جاتے تھے کیا کھاتے تھے الاسودان کا ذکراتہ حدیث میں کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا اسی پر گزر بسر کیا کرتے تھے لیکن کیا ہم نے یہ محسوس کیا ہے اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی نعمتوں سے کھانے پینے کی نوازہ ہیں آج گھروں کے اندر تمام تر پابندیوں کے باوجود میں سارے لوگوں کے سلسلے میں تو یہ نہیں کہتا لیکن بڑی تعداد ہے انسانوں کی اور ان میں مسلمان بھی دار شامل ہیں مسلمانوں کی جو کم از کم تین دفعہ یومیاں روزانہ کھاتے ہیں صبح کو دوپیر کو شام کو اور بہت سے لوگ درمیان میں بھی کھانے پینے کے عادی ہیں گویا کہ ہماری زندگی کے اکثر اوقات کھانے اور پینے ہی میں گزر رہے ہیں اس کی علاوہ ہمیں کوئی اور فکر لائق نہیں ہے بہت سے لوگوں کا یہی وطیرہ ہے یہی عادت ہے اور اگر گھر والوں نے کوئی کھانا پکایا ہے وہ مزاج کے خلاف اگر ہو جائے نمک زیادہ ہو جائے نمک کم ہو جائے مزہ کچھ خراب ہو جائے ہمارے مزاج کی مطابق نہ ہو تو ہم آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں گھر میں ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں ہم اسی نبی کے امتی ہیں آج بھی ہمارے گھروں میں ان مشکل ترین حالات سے گزرتے ہوئے ہمیں کھانے پینے کی ٹینشن زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے کہ ایسا کھانا کیوں نہیں پکایا گیا وہ ایسا کھانا کیوں نہیں تیار کیا گیا لڑائی ہوتی ہے جھگڑے ہوتے ہیں گھر کے اندر اور اس سے زیادہ بات بڑھتی ہے تو نوبت طلاق تک آ جاتی ہے کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمارا نبی جس نے کسی کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا اور ہم اس طرح سے کھانے میں عیب نکالتے ہیں بلکہ عیب ہی نہیں نکالتے ہیں اللہ کی کتنی ایسی نعمتیں ہیں جن کو ضائع بھی کرتے ہیں برباد بھی کرتے ہیں پھینکتے بھی ہیں جس کا کوئی مسرف نہیں ہے کیا ہمیں اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف نہیں ہیں نعمتوں کے سلسلے میں پوچھا جائے گا باز پرس ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ جو بھی کھانا آپ کے سامنے آ جائے محسر ہو جائے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اس کو تناول فرمائے خاص طور سے ان ایام کے اندر ذائقہ اور مزہ تلاش نہ کریں کہ ہر وقت ایک نئی ڈیش آپ کو چاہیے نیا کھانا چاہیے نئی چیز آپ کے سامنے پیش کی جانی چاہیے اور اگر آپ چاہتے ہیں تو کم از کم شریکہ حیات کا تعاون بھی فرمائے شریکہ زندگی کا تعاون کرنا کھانے کے سلسلے میں کھانا پکانے کے معاملے میں گھر کی صفائی کرنے کے سلسلے میں اور اسی طریقے سے بہت سارے گھر کی اندر کامکاج ہیں اس وقت اس میں آپ کا تعاون کرنا یہ مردانگی کے خلاف نہیں ہے یا جیسا کہ دشمنان اسلام دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اسلام صرف مردوں ہی کا دین ہے مردوں ہی کی اس میں چلتی ہے سب کچھ مردوں ہی کے ہاتھ اور اختیار میں ہے کم از کم اس تصور کو تو غلط کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے نبی نے گھر کے اندر جو انسانیت کا سب سے افضل انسان ہو سب سے افضل نبی ہو سب سے بڑا فوجی کمانڈر انچیف ہو سب سے بڑا ری فارمر مسلح اور لیڈر ہو رہتی دنیا تک اس نے اپنے گھر کی زندگی کیسے گزاری ہے کس طریقے سے شاہر کی حیثیت سے اس نے اپنے فرائض کو انجام دیا ہے کم از کم ہمیں اس کا تو یہ احساس ہونا چاہیے اور اسی سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزارہ کرتے تھے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول کی بیوی ہیں ان کے ساتھ ایک دفعہ رات گزاری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر اپنے گھر والوں کے ساتھ گفتگو کی یہ پہلا کام اللہ کے رسول نے گھر میں داخل ہونے کے بعد گھر والوں سے گفتگو فرمائی ثمہ رقدا اور اس کے بعد آپ سو گئے فلما کانا ثلث اللیل الاخر جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوا تو آپ اٹھے بیدار ہوئے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ کے رسول نے قرآن کی سائد کی تلاوت کی انہ فی خلق السماوات والارض وقت لا فی اللیل والنہار لآیات اللی علی الالباب اور اس کے بعد اللہ کے رسول کھڑے ہوئے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد آپ نے تحجد کی نفل و نماز گیارہ رکعت ادا فرمائی اس کے بعد کہتے ہیں ابن ابباد ثمہ ازنا بلال بلال نے ازان دے دی فصلہ رکعتیں فضر کی دو رکعت نماز آپ نے پڑھی اور اس کے بعد ثمہ خرجہ آپ گھر سے نکلے فصلہ السبح اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضر کی نماز لوگوں کو پڑھائی اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کی ابتدائی حصے کا معمول بیان کیا گیا ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا وغیرہ کھانے کے ساتھ گھر والوں سے کچھ گفتگو کیا کر دیتے اللہ کے رسول کو عشاء سے پہلے سونا ناپسند تھا اور عشاء کے بعد گفتگو کرنا ناپسند تھا اللہ یہ کہ کوئی دینی مسئلہت ہو یا کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہو اور وہ حل کرنا ہے اس میں اگر آپ مصروف ہو جائیں لیکن عام معمول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہی تھا کہ آپ اس طرح سے اپنی رات کی زندگی گزارا کرتے تھے اور جو ذکر و اذکار ہوتے ہیں وہ کیا کرتے تھے یہاں میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ گھر والوں سے گفتگو کرنا یہ گھر کے ذمہ دار کا انتہائی لازمی اور ضروری فریضہ ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے زمانے میں اور سماجی رابطے کے جو نئے وسائل ہمارے آج ہاتھ میں ہیں وہ ان وسائل نے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے جو لوگ قریب ہیں ان کو دور کر دیا ہے جو لوگ دور ہیں ان کو قریب کر دیا ہے آج گھر کے افراد ہر شخص شوہر ایک گوشے میں نظر آتا ہے بیوی ایک گوشے میں نظر آتی ہے گھر میں دو تین بچے ہیں ہر ایک اپنے اپنے گوشے میں نظر آتا ہے کوئی کسی سے گفتگو نہیں کرتا ہے بچے والدہ سے گفتگو نہیں کرتے ہیں اور شوہر بیوی سے گفتگو نہیں کرتا ہے اور اگر گھر میں کوئی کام کسی کو درپیش ہو اور اس کو تعاون چاہیے مدد چاہیے اس میں تو لاکھ وہ چیخے اور چلائے کوئی سننے کے لئے تیار نہیں کیا یہی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے آپ کا نمونہ ہے خدارہ یہ جو موبائل یا اس طرح کی جو چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے میسر فرمائے ان کی کچھ حدود رکھئے کہ کب ان کو استعمال کرنا ہے کب ان کو بند کرنا ہے اور ہمیں اپنے گھر والوں سے بھی گفتگو کرنے والد کی بھی ذمہ داری ہے ماں کی بھی ذمہ داری ہے بچوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ سب لوگ کسی وقت بیٹھیں حبس میں اور بیٹھنے کے بعد ایک دوسرے کی خیریت حال سال ان کا معلوم کریں اللہ رب اللہ تعالیٰ کی اور اس کے دل کی باتیں سننے کی جاننے کی مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی موقع سے آپ سے ملاقات ہوگی وآخر دعوانا آر الحمدللہ رب العالمين